ایک بہت افیکٹیو کیور جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سورس کو چینج کرنا اور اپنے حیبٹس کو چینج کرنا سورس کو چینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ آپ کہاں ویو کرتے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا اگر آپ اپنے لیپٹاپ پہ ویو کرتے ہیں یا آپ کے پاس ڈیسٹاپ مشین ہے اس پہ ویو کرتے ہیں یا اپنے موبائل فون پہ کرتے ہیں تو اس کی سورس کو وہاں سے غائب کریں چاہے اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو اپنا ڈیسٹاپ کسی اور کمرے میں موو کرنا ہو یا پھر اپنی حیبٹس کو کچھ چینج کرنا ہو کہ جب بھی میں لیپٹاپ یو کروں گا رات سات بجے کے بعد استعمال نہیں کروں گا فر ایکزامپل یا آٹھ بجے کے بعد نہیں کروں گا یا پھر فر ایکزامپل آپ نے یہ کیا کہ اپنے کپیوٹر میں سے کچھ فائلوں کو ڈیلیٹ کر دیا یا پھر کچھ ویب سائٹس تھیں جن کو آپ نے بلوگ کر دیا یوزنگ دیفرنٹ فیلٹرز اور اپس تو بلوگ دیس ٹائپ او ویب سائٹس اور ایدھر ہیں منی منی ایپس اویلیبل جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں اس طرح کے کانٹنٹ کو بلوگ کرنے کے لیے سو اس میں دو باتیں ایک ہے سورس اپنی سورس کو چینج کرنا اور دوسرا اپنی حیبٹس کو حیبٹس سے مراد یہ بھی ہے کہ at what time do you use the computer at what time do you use your smart phone so the point is کہ آپ اپنے ڈیلی سکیجول کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سا ٹائمز ہوتے ہیں جب آپ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہو to go towards pornographic material وہ صبح کا ٹائم ہے وہ دوپہر کا ٹائم ہے وہ رات کا ٹائم ہے وہ کون سا ٹائم ہے تو کوشش کریں کہ اس ٹائم کو کسی اور productive activity سے change کر دیں اور یہ حیبٹ کب بنے گی جب آپ بار بار کریں گے maybe the first time آپ کو problem ہوگا second time problem ہوگا لیکن ایک ہی چیز اگر آپ continuously بار بار کریں گے نا تو پھر یہ آپ کی عادت بن جائے گی اور حیبٹ کو change کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنے ہی بڑھے گی دیکھیں دین اسلام میں there is a concept جس کو ہم کہتے ہیں تزگیہ اور ایک concept ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں تصفیہ تصفیہ بولتے ہیں مثالی طور پر اگر میرے پاس ایک ٹیبل ہے اور اس ٹیبل کا جو ٹاپ ہے وہ گلاس کا یا ماربل کا ہے اگر اس گلاس ٹیبل کی اوپر میں چائے گرازت ہوں تو اس کو صاف کرنا کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا میرا تو خیال ہے کافی آسان ہوگا کیونکہ گلاس ٹاپ ہے یا ماربل ٹاپ ہے صرف آپ نے ایک ٹیشو پیپر لینا ہے وائپ کریں گے صاف ہو جائے گا لیکن امیجن کریں اگر اسی ٹیبل کی اوپر ایک موٹا سا ٹیبل کلاث ہو اور اس پہ چائے گر جائے تو پھر اس کو صاف کرنا کتنا آسان ہوگا پھر کیا یہ صرف ٹیشو پیپر سے صاف ہو جائے گا صاف نہیں ہوگا اس کے مطلب ہے کہ آپ کو اس کو پانی کے ساتھ ڈیٹرجٹ کے ساتھ رگڑ رگڑ کے وہ داکھ نکالنا پڑے گا ٹیبل کی سرفیس کی طرح ہم تھوڑے سی محنت کے ساتھ اس کو صاف کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ گناہ ایسا ہے جو کہ ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑ چکا ہے پھر اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کرنا ہوگا اور اس کا تذکیہ ہوگا اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ایک چیز کو اپنی حیبٹ بنانا چاہتے ہیں پھر آپ سب سے پہلے منٹلی اپنے آپ کو تیار کر دیں کہ میں ایک حیبٹ بدلنے جا رہا ہوں اور اس کے لئے پھر آپ کو تھوڑا سٹرگل کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ منٹلی تیار ہو جائیں اگر صبح کے ٹائم میں ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یا دوپیر میں یا شام میں کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی اس کی جگہ وہاں پہ لے ہیں جس کو آپ اپنی حیبٹ بنانا شروع کرتے ہیں مثال کی طور پر اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ رات کو لیٹ جاگتے ہیں اور پھر آپ پرناؤگرافی کی طرف جاتے ہیں جو کہ میرے مشاہدہ کے مطابق that's the maximum case then کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں یا پھر کوئی اور ایسی حیبٹ پکڑ لیں جو کہ آپ رات کو کریں اپنے لئے کچھ rules define کریں کہ رات کو آٹھ بجے کے بعد for example I'm not going to use any technology whatsoever بلکہ میں بتا ہوں یہ اگر آپ policy بنا لیں کہ رات آٹھ بجے کے بعد technology use نہیں کروں گا تو اس کے بہت سارے اور بھی health benefits ہیں آپ کو نیند رات کو بہتر آئے گی اور آپ کا دماغ زیادہ stress free ہوگا اور جب آپ سبہ اٹھیں گے you feel so much more refreshed until next time this is Rajah Zayalak signing off assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh